ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ تھکا ہوا بیٹھ ہیں یہ بنا دیئے ہمارا چھوٹا سا پنجرہ آپ کی خوراک تیار ہو چکی ہے کبوتروں کی صفائی کر رہے ہیں ماشا اللہ پڑھائی کے ساتھ یہ خدمت بھی ہونی چاہیے اچھا کیا ہے کہ میرے زی میں سارے کام لگا دیتے ہیں میں نے کہا بھئی خود بھی کرو پرندے رکھیں شوک آپ کو بھی اثر مجھے نہیں ہے تو آج اپنی بلیاں جو ہیں ان کو ہم نے مطلب وہ کلے جی و لے جی کھلانی ہے اور پرندوں کی صورتحال بھی دکھائیں گے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بڑا پنجرہ بن رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آج کا ویلوگ بھی بڑا زبردست ہونے والا ہے اس سے صاف کرتے ہو ہاں یہ ٹھیک ہے اس سے کرو چلو شابس جی پھر سے ڈرس کے مارے جو ہیں نا ان کو پنجرے میں بٹھائے ہوئے یہ بھاگ نہ جائیں مجبوری ہے کیونکہ یہ باہر بھاگ جاتے ہیں جیسے پہلے بھاگ گئے تھے لیکن ابھی ان کا خوراک کا ٹائم ہے ان کو خوراک بھی دینی ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کو باہر نکالتے ہیں جب سے بلی نے اس میں حملہ کیا ہے تو یہ بیچارے جو ہیں بہت ڈرتے ہیں بہت زیادہ اس پنجرے میں یار کیا ہوئے کہ بلی نے اٹیک کیا اور ہمارے جو دو خمرے تھے اس میں سے ایک جو وائٹ کلر کا خمرہ تھا اس کو کھا گئی اور بڑا نقصان ہوا بچے رو رہے تھے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا میلہ میلہ لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ وہ والا خمرہ نہیں ہے جو ہمارا وائٹ والا تھا وہ جو ہے مار چکا ہے اس کو بلی نے اس پنجرے میں کیونکہ یہ پنجرے کی جو تھوڑی ستارے ہیں اس میں زیادہ وقفہ ہے تو وہ خمرے اس میں رکھے ہوئے تھے تو وہ دانہ کھانے لگایا تو اس کو یہاں سے اٹیک کیا اس کی گردن پہ تو میں گاؤں گیا ہوا تھا تو وہ بچارہ تڑپ کے یہیں پہ مار گیا ہے پھر ہم نے خمروں میں بچوں نے مجھے بتایا کہ وہ خمرہ جو ہے مار گیا ہے تو میں مار گیٹ سے ہوتے ہوئے پھر رات کو اور خمرہ لے آیا تھا تاکہ یہ والی جو یہ خمرہ ہے یہ مادہ ہے یہ بچاری اکیلی پریشان نہ ہو ابھی کہہ کہ بلیوں کے ہو گیا ہے کھانے پینے کا ٹائم کل ہم نے پلایا تھا ان کو دودھ اور آج ان کو کھلانا ہے کلے جی کلے جی کیسے کھلائی جاتی ہے ایسی پشین جو بلیاں ہیں ان کو تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلیوں کے لیے کلے جی جو ہے یہ بوائل کی ہوئی ہے مورگی بریلر ہوتی ہے اس کے کلے جی وغیرہ لیا ہے تو اس کو تھوڑا سا بوائل کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی بلیاں تو اس کو اس طرح بوائل کر کے تاکہ اس میں جو بلڈ وغیرہ ہے وہ نہ ہو کیونکہ ان کو بلڈ لگ جائے ان کے موں کو تو پھر یہ صحیح نہیں ہوتا یہ جی کیٹس کی جو خوراک ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس نے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر دیا کیونکہ یہ اگر بڑے بڑے رکھتے ہیں تو یہ پھر کھا نہیں سکیں گے آپ کی خوراک تیار ہو چکی ہے آپ نے ادھر پرندوں کو نہیں تانگ کرنا پہلے وہ ڈرے ہوئے ہیں آپ نے ادھر خوراک ہی کھانی ہے آج ہے پہ تاکہ مٹی نہ لگی اور یہ یہاں پہ آرام سے کھا لیں چلو 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 بھوک لگی ہے ابھی مجھے لگتا ہے بڑی بڑی بن گئی یہ کلے جی چھوٹی ہوتی سوڑی سی تو یہ بڑی آرام سے کھاتی کھالے 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 آرے کھالے تیرے لیے بنایا تھڑ گے ہو آپ تھکی ہوئی ہو تھکی ہوئی ہو تو بیٹھ ہی دو پہ یہ ابھی جھولہ کھا رہی ہے جھولہ بھی نہیں کھاتی پاس بیٹا بیٹا بیلے بھی بلے کدھر ہو رہے ہو گرمی ہو رہی ہے چلو چنج کرے جلدی آ یہ ایسا کرو یہ نا یہ ایسا کرو یہ کلے جی ابھی نہیں کھا رہے ہیں اس کو فریج میں رکھ دو نیچے چاو بلیاں جو ہے نا بڑا زلیل کرتی ہے ان کو بچارے کو پہلے کو بھی ایک کھا گئی ہے پنکھا بھی چلا دینا اب بس ہے تھوڑی تاکہ ان کو ہوا لگتی رہے ہیں یہ آر کیا ہے میں نے تو پرندوں کے جو ویلوگز ہیں وہ ختم کر دیا تھے میں نہیں ڈال رہا تھا میں نے کہا کوئی بات نہیں آر کیا آپ پرندوں کے ویلوگ بنانے لیکن بہت سارے دوستوں نہیں کہا ویلوگز ہیں وہ بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں ویڈیو بنایا کریں میں نے کہا چلو پرندے تو گھر میں موجود ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے ساتھ کے ساتھ آپ کو ویڈیو بھی بنا کر دکھاتے رہے بلی وہاں بیٹھ ہوتی ہے اڑ کے آتی ہے پرندوں کی طرف تھوڑا سا پرندوں کی آواز سن لے یہ والی بوائل والی کلیجی نکھائی اور ادھر سے کڑیوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ تھکا ہوا بیٹھ ہے اس کو دوبارہ بیٹا بال تو بنا لے کیسے کیوں ہیں کنگا دے کے آواز جاؤ اس کو یار بند کر دو یہ کیونکہ پھر بھاگنے کا خطر ہے وہ اندر آلا باہر آتا ہے ایک اندر اور ایک بار اس کو پکڑ گلا تو جیسے پکڑتا یہ ہے تجھے کٹے نہ کبھی ابھی تھوڑا پنکھا چلا دی ہے حبس بہت زیادہ ہے یہ بھی بیچارے خوش ہو گئے ہیں پنکھے پہ یہ اندر سے ونڈو کھلی ہو یہ نا ہوا آ رہی ہے تازہ حسن آپ بال چیٹ کر رہی ہو نا شاپاش پہنکھا دیوار پہ اوپر پانی جمع ہوئے بارش کا اور یہاں پہ نمی ہو گئی ہم نے چھت پہ بچھت کیا پانی نہیں ہے ماشالا جی یہ ہمارا ناشتہ آ چکے یہ چنے ہیں دہی ہے اور تھنڈا پانی ہے یہ میرا ہوتا ہے ناشتہ صبح کا آپ کو اڈیٹنگ کا شوق چڑھا ہوئے واو کیا بات ہے یہ جی سنہ نے بنایا ہے اور کہتی ہے اس طرح کا گھر بنوا کے دیں مجھے پرندوں کے لئے اس طرح کے گھر بنوا کے کیا رکھنا ہے اس میں ریبٹ کے لئے یہ جی ابھی جو ہے ہمارا ماسٹر یہ پنجرہ بھی بن رہا ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے ابھی جی لائٹ آ چکی ہے اور کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے ابھی ویلڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ چھت کے اوپر کون سی ایسی چیز ڈالیں جس سے جو ہے دوستو ہماری بلیاں جو ہے نا وہ اندر کھیل لی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح شرارتے کر رہی ہے دیکھئے یہ دوستو ہماری بلی جو ہے یہ ویلاغ دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں بلکل بارڈ شوک سے ٹی وی دیکھ رہی ہے یہ یہ دیکھیں بلکل ان کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی جاگتا رہے شور ہوتا رہے یہ مزے کی نیند میں ہے اور سنہ باجی آگئی ہیں سکول سے آگئے ہو آپ کس کام پہ لگا دیا مجھے تنہیں چلے 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 آپ یونی فارم چینج کر لی اچھی ہوئی پڑھائی چھوٹیاں ختم ہوگی پہلا دن تھا صحیہ ہوگی پڑھائی پڑھائی نہیں ہوا پڑھائی نہیں ہوا کھیلتے رہے ہیں ابھی ناچڑو لڑ رہی ہیں ان کا آپس میں پیار دیکھ کر بیٹا ناخن مار دے گی زیب ناخن مار دے گی ان کا آپس میں اتنا پیار ہیں دانت مار دے گی تنگ آجائے گی بیٹا پھر کٹے گی نہیں کٹتی ہے تنگ آجاتی ہے نا جب تنگ کریں تو یہ پانی کا یہ بنا کر رکھیں پانی سے بہت ڈرتے ہیں تھوڑا سا پانی مارے اڑ کے جاتی ہیں یہ نانا عمران صاحب ہے سعودی رب میں انہوں نے بتایا تھا اب ان پر جاتا دیکھی گا یہ ہو گئی یہ بھی یہ دیکھیں جیسے تھوڑا سا پانی کے فار جاتی ہے اڑ کے جاتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بچوں نے اتنا خوبصورت یہ بنا دی ہے ہمارا چھوٹا سا پنجرہ چھوٹا سا تو نہیں ہے بھی تو بڑا سا ہے اور آپ کو دکھاؤں پھر میں بتاؤں گا کتنی اس پر خرچے ہوئے ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا یقیناً آپ کا سوال ہوگا اگر آپ پوچھیں گے تو اچھا خاصہ بڑا ہے اور اس میں اچھے خاصے پرندے آ سکتے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے ویری گو ڈی آر ویلڈن بہت اچھا ملنا ہے بہت خوبصورت ادھر بھی کوئی مستری ہے آپ کے ساتھ کا اچھا یہ تو یہ چھتے ہیں اور اس پر لگوئے ہیں جناب تین دروازے یہ یہ اور تین پورشن بنوائیں یہ جی دوستو ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو امید ہے اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ اگلے ویلوگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم موسیقی